قاربند رہے اور انہوں نے دین کی میند اور خدمت انسانیت سے محبت کی خیر خوئی کی اور اپنے وقت کے نبی کی بات کو بے کر چلتے ہیں والشہدہ جو اللہ کا راستہ میں اپنی جان مال وقت سید ہر نعمت قربان کر دی سب کچھ ختم کر دیا والصالحین اور وہ لوگ جو اللہ سے تعلق اللہ سے محبت اللہ اور اللہ کا رسول سے اللہ کی مخلوق سے اور اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ کی مخلوق سے پیار کرنا ان کی خدمت کر دی یہ چار جماعت اس لئے اللہ نے نماز فرز فرمائی ہر نماز کی ہر رکت میں آپ اہدن السراط المستقین یہ دعا مانتے ہیں یہ دعا فرز ہے اور اتنی ضروری ہے کہ ہر نماز کی ہر رکت میں اگر پوری رات آپ نفل پڑھتے ہیں کہ ہر رکت میں آپ پڑھیں گے اہدن السراط المستقین یہ دعا مانگیں گے کہ اللہ ان لوگوں کے راستے کے اوپر ہمیں چلا جن لوگوں کے راستے اوپر تیرے انعامات اتریں اور جن کے اوپر تیرا قہر غزب اور غشہ نازل ان سے بچا ہوں یہ سورہ فاتحہ کا خلاص ہے خود قرآن کا خلاص ہے اس لئے بار بار کہتے ہیں نماز فرض ہے پڑھو بھئی فجر ہو گئی پڑھو زہر میں آؤ مانگو بھئی اللہ سے سیدھے راستے سے کہیں بھٹک نہ جائیں اثر میں آگر مانگو کہیں بھٹک نہ جائیں بھئی اس سے مدد مانگو مغرب میں آگر مانگو عشاء میں مانگو عبابین میں مانگو اصلاحات و حاجت میں مانگو صلاحات و توبہ میں مانگو صلاحات و شکرانہ میں مانگو صلاحات و شفاہ میں مانگو خضائع حاجت میں مانگو صلاحات و تصویر میں مانگو تحجد میں مانگو یہ بار بار ایک ہی صدق ہے یا اللہ سیدھا راستہ یا اللہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ جن کے پر تیرے انعامات تو حج میں جانے سے پہلے یہ موٹی موٹی کم از کم نماز کا ترجمہ تو آنا سیئے حج کے فرائض کا پتہ ہو چھے واجبات ہیں تین فرض ہیں ان کا پتہ ہو پھر جن چیزوں سے دم واجب ہو جاتا ہے اگر واجب چھوڑ جائے گا دم واجب ہو جاتا ہے حدود حرم میں بکرہ اپنے قربان کرنا ہے اگر نہیں کیا تو وہ ناقص ہو جائے گا حج اپنا جو پینا ہوا لباس ہے نبی اب یہ حلال کہو کھانا حلال کہو پینہ حلال کہو اور وراست میں سے دیکھا جائے پڑوشیوں کا بھی میری طرف آیا ہوا تو کچھ نہیں ہے ان سے معاف کروا کے جائے رشداروں سے معاف کروا کے جائے علاقے والوں سے معاف کروا کے جائے لیٹیوں کا وراست میں سے نہیں ہی حصہ نکل اور نکال کے جائے بہنوں کا بھی حصہ نہیں دیا آج تک تو مشتبہ مالہ اس گھر میں کھانا جائز ہی نہیں بنتا جو بے